بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ڈی ایف کو ہم ایڈٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں یا ورڈ میں کنورٹ کر کے آسانی کے ساتھ ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کو پہلے میں دکھا دیتا ہوں کہ میں نے پرچیز کی ہے کیونکہ یہ میں نے اس کی ریجسٹریشن فیز سنڈ کی تھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کی پوری ڈیٹیل ہے جو میں نے سنڈ کی تھی اور اس کے بعد میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے وہ مجھے اپنے کے وعدے کے مطابق ورڈ فائل یہاں واتر مارک کے بغیر مجھے فائل دے سنڈ کر دے تو انہوں نے مجھے بتا کہا تھا کہ آپ تو ایکسپرٹ ہے اس چیز کے یہ دیکھیں ہاں بلکہ آپ واتر مارک کے ساتھ کر دیئے آپ نے میں نے ان کو کہا تھا واتر مارک کے بغیر میں نے پیمنٹ کی انہوں نے کہا آپ تو واتر مارک ریموو کرنے کے ایکسپرٹ ہیں میں نے کہا میں نے تو پیمنٹ کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا تھا پیسے واپس کر دیں گے انہوں نے وہ پیسے واپس نہیں کہتا لیکن میں نے سوچارج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو چینج کر سکتے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا پرچیز کرنے کا لیکن اب میں اس کو اگر میں ایڈٹ کرنا سکھاتا بھی ہوں تو یہ میری پرچیز تو چیز ہے تو اس کا کوئی ایسا چیشو نہیں ہوگا یہ میں نے ایک اے پی ڈی اے پی ڈی کافی کر لیا اس کو میں سیو کرتا ہوں یہاں پہ ایک جگہ پہ میں سیو کر لیتا ہوں اچھا اب میں آپ کو دو طریقوں سے بتا دوں گا ایک تو میں نے ایک سافٹوئر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا نائٹرو پرو کے نام سے اس کو میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ نو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کنورڈ پہ کلک کرتا ہوں ورڈ پہ کرتا ہوں یہ کنورڈ پہ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ہے کنورڈ ہو جائے گی فائل یہ کچھ ٹائم لگے گا یہاں پہ کنورڈ میں یہ نائٹرو پرو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب کیوں پہ جائیں تو آپ لوگوں کو بہت سے ایسے ویڈیوز مل جائے گی جہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے ڈاؤنلوڈ ہو سکتے ہیں اچھا تھی یہ میرے پاس کنورڈ ہو کر اوپن ہو کر میرے پاس آ گیا اچھا اب یہ دیکھیں یہ کنورڈ تو ہوا ہے انگلیش والی کنورڈین سے یہ ہو گئی ہے اردو والی کنورڈین ٹھیک نہیں ہوئی اب اس کا بھی ایک سلوشن ہے ہمارے پاس وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ جائیں ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس سہجدہ کے نام سے آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ آل ٹولز پر جائیں آل ٹولز میں سے جانے کے بعد آپ نے جانا ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ یہاں پر ہوگا یہ مل گیا جو آپ نے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ والی اس کو پکڑیں اس کو یہاں پر ڈال دیں کی پلے اٹھ پر کلک کریں کانٹینیو پر کلک کریں اور یہ آپ کی فائل یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گے اچھا دیکھتے ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کیا وہ اردو والا پرابلم ہے وہ ایز ایٹیز رہتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے اگر ایز ایٹیز رہتا ہے تو پھر اس کا بھی ایک سلوشن ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ یور ٹاسک پروسیسنگ پلیز ویٹ یہاں پہ ہمیں ویٹ کی اپسے دے رہا جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک اور طریقہ پر بتا دیتا ہوں آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں جو آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے اوپن ویڈ نائٹرو پرو ہے میرے پاس نائٹرو پرو کے اوپر کلک کریں اب یہاں پہ آپ ہوم پہ دائیں ایڈٹ پہ دائیں یہ کیا لکھا ہے یہ ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ آپ اس کو سیلکٹ کر کے ڈیل کا بٹن پرس کریں گے تو وہ دیکھیں وارٹر مارک رمووو ہوتا چلا دائے گا یہاں پہ یہ ڈیل کا بٹن پرس کریں رموو ہوتا چلا دائے گا ایک تو میٹھٹ اس کا یہ بھی ہے یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ یہ دیکھیں آپ آسانی کے ساتھ اس کو ایڈٹ کارس لیتے ہیں ہمارے پاس اچھا کرتے تھے اچھا پیمنٹ کی کرنے کے بعد مجھے خود ایڈٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اسی کام سے بچنے کے لیے تو میں نے ایڈٹنگ کی تھی لیکن چلیں پیمنٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں تو اب اس کو ہم چوری تو نہیں نہ کہہ سکتے میں نے کیونکہ اس کی پیمنٹ کی گئی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی ورڈ فائل ہے میں ان کو پرچیز کر رہا ہوں کیونکہ اگلوں کی محنت ہوتی ہے تو اس کا صلحہ ان کو ملنا چاہیے اگلوں کی محنت ہوتی ہے اگلوں کی محنت ہوتی ہے ایک پیچھ رہا گیا ہوگا ابھی اس طرح سے ہمارے پاس بہت ہی مٹیریل ہے جو ہم نے پرچیز کیا ہوا اور میں آپ لوگوں کو یہ بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کبھی بھی آپ لوگ کسی کی بھی پی ڈی ایپ کو خود سے ہی نہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ایڈٹ کرنا شروع ہو جائیں کوشش کریں اگلے بندے نے میند کی ہوئی ہوتی ہے آپ اس سے پرچیز کریں پرچیز کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کریں اچھا دیئے وہ سجدہ سے میں نے جو فائل ورلڈ میں کنورٹ کی تھی وہ بھی ہو گئی ہے یہ دیکھے پیسٹ کر کے میں یہاں پر موو ونڈ ریپلیس کر دیتا ہوں اینڈ کانٹینیو کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے چلیں یہ یہاں پر کلوز کرنے والے ٹرائ اگین کرتا ہوں یہ ہو گئی اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر اردو ٹھیک طرح سے آئی ہے یا یہاں پر بھی ایشو ہے اگر ٹھیک طرح سے آگئی تو گڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر بھی اردو کا ایشو ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہو گئی اگر انگلیش والی فائلز جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا جیسے میں وہ وہاں پر بتا رہا ہوں یہاں پر بھی دیکھیں آپ نے جب اس طرح سے انگلیش والی آگئی یہاں سے وارٹر مارک ریموو کرنا ہے تو آپ نے انجلٹ کے اندر جانے کے بعد پیج لے اٹھ کے سوری آپ نے انجلٹ کے اندر جانے کے بعد ہیڈر کے اندر جانے اور اس کے بعد ایڈیٹ ہیڈر پر کلک کرنا ہے ایڈیٹ ہیڈر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیل کرتے چلے جانا ہے تو یہ آپ کا ریموو ہوتا چلا جائے گا اگر اس کے علاوہ آپ اس کو ریموو کریں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ میں نے بڑی ایکسپرٹیز حاصل کی تھی میں یہ مطلب میں کر 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 کے یہ ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر میں نے سیکھا تھا اس کو اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد کہ یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر میں یہاں سے ریموو نہیں کرتا اگر میں یہاں سے جا کے پیج لے اٹھ میں جا کے واٹر میں ریموو واٹر مارک کرتا ہوں تو یہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کو وہ گروپ کیا گیا ہے مطلب بیک گرونڈ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں اچھا جی واپس آتے ہیں ایک تو یہ ہے شخصی سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں واپس آتے ہیں اس کو ہم ایڈٹ کر رہے تھے اب اس کی جگہ پہ ہم اپنا کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں اپنے ادارے کی تو ہم آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جی انزلٹ پہ جائیں گے یہاں پہ ہوم انزلٹ اے سوری کنورٹ ریویو کیونکہ میں ایڈ ایمیج پہ جانا ہوں فرام فائل پہ جانا ہے ہم یہاں سے ڈکس ٹاپ کے اندر جائیں گے ڈکس ٹاپ میں جانے کے بعد یہ جی یہاں سے میں نے یہ ایمیج لی اس کو پکڑ کے اوپر کر دیتا ہوں یہاں سے یہ لے یہ لگا دی اب ہم نے یہاں پہ ایمیج لگانی ہے تو وہ بھی لگا لیتے ہیں پیٹ لے اوٹ سوری کہاں پہ گیا تھا ریویو کے اندر ایڈ ایمیج کی اپسن ہوتی ہے فرام فائل دسٹاپ کے اوپر میں نے اس کو رکھا ہوا یہاں پہ جانا ہے یہ آ گیا جی یہ ہمارے پاس ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا آ گیا جی یہ آ گیا اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس پیس کھال لی گیا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے ویب سائٹ کو اندراج کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمیج تیکسٹ باکس ہوتا ہے یہاں پہ ہو آئے گا میں اتنا ریگولر یوز نہیں کرتا اس کو تو مجھے اس کی اپشنز کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ آتا ہے بھی آ جاتا ہے دیکھتے ہیں یہ ٹیکسٹ باکس کی اپشن اس کو کریں اور یہاں پہ ایسے سیلیکٹ کر دیں اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں www میں اپنی ویب سائٹ لکھ لوں اچھا یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام ایڈوکیشنل سٹف مل جاتا ہے آپ لوگ اس ویب سائٹ کو بھی ویزٹ کیجئے گا کنورٹ میں جانا ہے ریویو اچھا اب اس ٹیکسٹ کو ہم نے سینٹر میں کرنا ہے تو فارمیٹ کو اوپر بھی جا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ سینٹر میں فارمیٹ کو اوپر جا کے اگر آپ نے اس کا سائز بڑھا کرنا ہے 18 کرنا چاہ رہے ہیں اور اور یہاں 26 کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ سائز ہم نے کر لیا اب اگر یہ آ جاتا ہے کنٹرول زی پرس کریں آپ نے اس کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کی پوری کی سائز آگے پیچھے جو باکس اس کا کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑا سانی کے ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی کا بٹن پرس کریں اور اس کو پکڑ کے آپ جہاں پر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں کر لیں یہ جو بن گئے اس سے آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں سیٹ یہ لیں یہ ہو گیا اب یہاں پہ میرا دل ہے ہم اپنا نمبر لکھ لیں تو ہوم کے اندر جا کے یہ ٹیکس ٹائپ ہے ٹیکس ٹائپ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ لکھیں جی 031717 یہ ہم نے اپنا واتس اپ نمبر لکھ دیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو دیتے ہیں یہاں پہ یہ اچھتی یہ ہمارا ٹائٹل پیج تو بلکل ہو گیا ہے ready اب اس کا کیا رہ گیا ہے header اور footer وہ بھی لگا لیتے ہیں header اور footer لگانا بھی ایک منٹ کا کام ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اگر آپ student ہیں اگر آپ کو premium stuff چاہتے ہیں تو آپ purchase نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو edit بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں میں جو یہ edit کر رہا ہوں میں نے اس کو purchase کیا ہوا ہے میں چوری اس کو edit نہیں کر رہا اچھا میں اس picture کو بھی لگانا چاہ رہا تھا تو میں اس کو لگا لیتا ہوں یہ بھی میں نے یہاں پر لگا دیا اچھا جی اب میں نے delay header اور footer لگانے کا پیٹ لیا اٹھ میں جانا ہے header پر جانا ہے یہ میں نے کچھ header بنائے ہوئے تھے دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا یہاں سے دیکھتے ہیں header لگانے کے لیتے ہیں پیٹ لیا اٹھ میں header میں یہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کچھ سیٹنگ کا شروع ہوگا کونسا header یہ نہیں لگانا کنسول زی پرس کر دیتے ہیں یہ یہ چلیں میں اس کو بھی ریمووو کر کرنا نیسے سے آپ کو بتاتا ہوں کیسا لگانا اچھا پیج لیا اٹھ کے اندر جانا ہے header کے اندر جانا ہے apply to the document کے اندر جانا ہے یہ سب سے پہلے ہم کہہ لیتے ہیں manage header and footer ہم کونسا header لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ کوئی نہیں آپ یہاں جانا اس کی پروفائل بنا سکتے ہیں ابھی میرے پاس ہے یہ ہے میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں یہ ٹیکسٹ ٹو کر کے فار مور شورٹ کٹ کیس وی آئی ایس ویشت کیس فار مور شورٹ کٹ کیز ہاں دیس ویڈر ٹا آویرہ ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ کون خود ہونٹ دے ہوں اس کو بھی لکھتے ہیں www.alkalum coaching center تاؤتہ سام اب یہ دیکھیں گا ہاں پہ اوپر اس کو شوہ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ شوہ ہے اب ہم اس کے لکھو کلر کوئی دینا چاہتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں اس کو ہوریزنٹل کتنا رکھنا چاہتے ہیں سینٹر میں کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ کر دیتے ہیں اچھا ہم کتنے پیجز کے اوپر رکھنا ہے پہل ہے تو ڈیفینیٹری ٹائٹل ہوتا ہے تو ٹائٹل پہ تو رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم پیجز کر دیتے ہیں ٹو ٹو سیمن یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ورلٹیکل کا اچھا اچھا یہاں سے یہ ہو گیا جی ٹو سے سیمن کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کو کہا دیتے ہیں سیپ یہ ہے اس کو کہا دیتے ہیں اپلائی اور یہ ہمارے پاس آگیا اچھا اب کچھ اور بھی آ چکے ہوں گے ان کو یہاں پا رہا ہے کنٹرول اے ڈیل کنٹرول اے اچھا آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی یہ کیسے لگتا ہے ہیڈر لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں آپ آرے ہیڈر نے کام کرنا شروع کر دیا ہیڈر اچھا اب اس کا رہا گیا وارٹر مارک وارٹر مارک کیسے لگاتے ہیں پیج لے اچھ میں جانا ہے وارٹر مارک میں جانا ہے اپلائی ڈاکومنٹ میں جانا ہے یہ میں نے پہلے وارٹر مارک لے کر رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ وارٹر مارک اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے پیج لے اچھ میں جائیں گے وارٹر مارک کے اوپر جائیں گے ایڈٹ وارٹر مارک کے اوپر کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو اس کی جو پرسنٹ ایٹ ہے یہ ہم کر دیں گے 30% فرام آئے کیونکہ پہلے پیچ کے اوپر ہمیں نہیں چاہیے 2 سے کر دیتے ہیں 7 and save کر دیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس پوری PDF ready ہو گئی ہے یہ نیچے نہیں آیا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ مارٹر مارک آ گیا لیکن نیچے نہیں آیا تو وہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی میں اس کا ہیڈر دیکھ لیتا ہوں ہیڈرٹ ایڈرٹ ہیڈرٹ پہ کلک کرنے یہ آیا میں اس کے اوپر کلک کریں جس کو یہ آگیا یہ ہو گیا جی یہ اب دیکھنا اوپر کتنا اچھا ہیڈر ہو گیا پہلے وہ سمجھاتے سمجھاتے سے زیادہ ہو گیا تھا اب ہمارے پاس ایشو رہا گیا صرف واتر مارک کا واتر مارک ایشو بھی کر لیتے ہیں صالف اپلای ٹو ڈے ڈا ٹ کومنڈ new profile اس کو اوپر ڈن اپنے دوبارہ ڈن ہے واتر مارک کے اوپر ایڈٹ واتر مارک ڈبل کلک اس کی پر اس نے چاہیے تھرٹی رکھنا ہے تاہاں کہ وہ ویسیبل نہ رہے اچھا وہاں پہ نہیں جا رہا تو پہ آگے آگے نہیں آرہا تو اس کا بھی حل ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سیو کر لیا یہ ہمارے پاس ہے ہماری شارٹ کٹ کے ریڈی ہو گئی ہے اچھا اب جو باقی پیجز کے اوپر اگر وارٹر مارک نہیں آیا تو آپ نے اس کی ٹنشن نہیں لینی اسی طرح سے آپ نے سجدہ کے اوپر جانا ہے سجدہ کے اوپر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سجدہ ڈاٹ کام اوپن کر لینی ہے سجدہ ڈاٹ کام جب آپ اوپن کریں گے یہاں پر آپ نے یہ آپ کے پاس وارٹر مارک کی اپشن ہوگی وارٹر مارک کے اوپر جانا ہے آپ نے اپنی فائل کو یہاں سے پکڑ کر اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کی فائل ہے یہاں پہ یہ فائل ہے یہ اوپن کر دیں اوپن کر دیں اس کے بعد آپ نے جو وارٹر مارک لگانا ہے اگر آپ ایمج لگانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ آپ نے سیو کی ہوئی گئے آپ نے اس ایمج کو لگا لینا ہے اب اس کو کتنے پیجز کے اوپر چاہتے ہیں جو سے سیون تک میں چاہتا ہوں کپیسٹی کتنی چاہتے ہیں وہ لکھی ہوئی ہے آپ وارٹر مارک پی ڈی ایف کر دیں تو آپ آپ کی جو فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی اس کے اوپر تمام پیجز کے اوپر وارٹر مارک لگا ہوگا یہ لینچ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہر ایک پیجز کے اوپر ہمارا وارٹر مارک لگا ہوگا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہاتھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی